دوستو باہر پہلا کر سواکت ہے آپ کا ایک بار پھر ہماری یوٹیوب چینل فیکسنٹ ٹی وی میں کیا آپ کو پتا ہے چودہ اپریل 1912 کی رات کو کیا ہوا تھا اور ٹائٹانک کیسے ڈوبا اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے کیا آپ نے دیکھی ایسی سیب جس میں پورا ایک سہر بسا ہو اور کیا آپ کو پتا ہے دنیا کے سب سے بڑی ارپلین کونسی ہے دوستو ٹائٹانک مووی تو سب نے دیکھی ہوگی ٹائٹانک مووی دیکھنے پر لگتا ہے کہ ٹائٹانک جہاز برف کی چٹان سے ٹکنانے کے بعد ڈوب گئی کیونکہ پورا سچ نہیں ہے ٹائٹانک جہاز کا دس اپریل سے گہران آتا ہے کیونکہ دس اپریل کو ہی ٹائٹانک پہلی بار اپنے سفر پر نکلا تھا دوستو ٹائٹانک بنانے والوں کو گرور تھا کہ ٹائٹانک کبھی ڈوب نہیں سکتی یا انسیکبل سپ ہے ٹائٹانک اپنے سمیے کی سب سے بڑی جہاز تھی دوستو ایسے میں آپ کے دماغ میں یہاں پرسند بار بار اٹھتا ہوگا کہ اتنی بڑی جہاز آخر برف کے چٹان سے ٹکرا دوب کیسے گئی دوستو ہم آپ کو بتا دیں ٹائٹانک کے ڈوبنے سے دو دن پہلے یعنی بارہ اپلے انہی سبارہ کو ٹائٹانک کو چھ برف کی چٹانوں کی چٹانیاں ملی تھی ٹائٹانک بلہ ہی برف کی چٹانوں سے ٹکرا کر دوبی ہو لیکن اس کے ڈوبنے کے پیچھے دو اور بڑے کارن ہیں سب سے پہلا جہاز کی گتی تیج ہونا ٹائٹانک کی ڈوبنے کی مکھے وجہ اس کی سپیٹ تھی ٹائٹانک کے مالک جے بروت اس میں نے جہاز کے کپتان ایڈورٹ اسمیس کو جہاز تیج گتی سے چلانے کے لیے کہا تھا تاکہ ٹائٹانک اپنے ڈیسٹینیشن پر سمیے سے پہلے پہنچ جائے اور ایک نیا ریکارڈ بنا دے دوستو وہ ریکارڈ تو نہیں بن پایا لیکن دوسرے ریکارڈ جرور بن گیا جس سے ہوا یہ کہ برف کی چٹان دکھنے پر بھی جہاز سمیے پر مر نہیں پائی اور برف چٹان سے جہا ٹکرائی اور جو دوسرا کارن ہے وہ یہ ہے کہ دوستو چیتانی کو نجل انداز کرنا بارہ پلے انیس سو بارہ کو ٹائٹانک کو چھے برف کی چٹانوں کی چٹانیاں ملی تھی کپتان کو لگا کہ برف کی چٹان آنے پر جہاز مر جائے گا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا اور برف کی چٹان آنے پر تیج گتی ہونے کے قرار جہاز مر نہیں پایا اور چٹانے سے جہا ٹکرائی جس سے جہاز کے آگے کے حصے میں چھے دھو گیا اور لگ بھگ رات کے اگیارہ بچ کے چالیس منٹ پر جہاز ڈوبنے لگا اور تقریباً دو بچ کے بیس منٹ پر وہا پورا انٹلانٹک مہ ساغر میں سما گیا جس میں ایک ہجار پانسو سترہ لوگ کی مرتی ہو گئی یہاں ہم ہوتے ایتیہاز کی سب سے بڑی سانتکال ہوئی سمندری عابدہ بن گئی دوستو اس سے ہمیں ایک لیسن بھی ملتا ہے کہ گروہ کا سر ہمیں تن نیچہ ہوتا ہے اور ہمیں کبھی گروہ نہیں کرنا چاہیے پانسو کی جہاز تو آپ نے بہت سی دیکھی ہوگی لیکن کیا آپ نے ایسی جہاز دیکھی ہے جس پر پورا فہر بتاؤ اب ہم آپ کو جس جہاز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے دیکھ آپ کی آنکھیں کھولے کی کھولی رہا جائیں گی دوستو ویسو کی سب سے بڑی کروز سیپ ہارمانی آف دسی جس کی پہلی آترہ انہی جون دوہجار پندرہ کو لگ بک ستر ہجار لوگ گوا بنے اس جہاز کا وجن ایک لاکھ بیس ہجار ٹرن اور اس کی کیپیسٹی چھ ہجار تین سو ساٹھ پیسنجر اور اکیس سو کرو میمبرز کی ہے دوستو دیکھنے میں یہ جہاز اپنے آپ میں ایک سہر ہے اس کی چوڑائی سکٹی سکس میٹر جبکہ لمبائی سکٹی ٹو میٹر یعنی ایفل ٹاور سے بھی پچاس میٹر اوچھی ہے ہم اسے ایسے ہی سہر کا درجہ نہیں دے رہے ہیں اس جہاز میں وہ سب ہے جو ایک سہر میں ہوتا ہے آپ کو اس میں ریسٹورنٹ باسکیٹ بال ٹیبل ٹینس سٹیڈیم سویمنگ پول گارڈن کیٹس پلے گراؤن کاسینو سینیما اور بھی بہت کچھ دیکھنے کو مل جائے گا اب ہم آپ کو اس کے اندر کا تھوڑا سانا جارہ دکھاتے ہیں اسے دیکھ کر آئی ایم سے اور آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا تو میں نے اپنے سر کو پکڑ لیا تھا اور میرے موں سے ایک ہی ورڈ نکلا How this is possible آپ ہی سوچئے ایک پانی کے جہاز پر یہ سب کیسے ممکن ہے لیکن بنانے والے کے بھی ہمیں تعریف کرنی ہوگی خیر یہ سب چھوڑیے اب آپ اس کا ویڈیو دیکھئے دوستو اس جہاز کے لئے تو ایک لائک بنتا ہے Harmony of the Sea کو امریکہ کے روال کریبین کروز کے لئے بنایا گیا ہے ایسے مانا جا رہا ہے اسے بنانے میں ایک بلین ڈالر کا کھرچ آیا ہے اس جہاز کے اندر آپ کو ڈھائی ہزار سے بھی ادھک کمرے دیکھ جائیں گے یہ جہاز واقعی مہارت گنج ہے آپ نے ابھی تک دیکھا کہ دنیا کے سب سے بڑی پانی والی جہاز کونسی لیکن ویڈیو میں آپ ابھی تک بنے ہوئے ہیں تو لگے ہاتھ یہ بھی جان لیے کہ دنیا کے سب سے بڑی ایروپلین کونسی ہے نہ آپ کو انتظار کر آئے ہیں ہم آپ کو بتا دیں ائر بس یہ تین سو اسی دنیا کا سب سے بڑا بیمان ہے ائرپورٹ کے رہنے پر اسے کھڑا دی کہ لوگ اچھرج میں پڑ جاتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا میں اڑتا کیسے ہے دنیا میں کل ایک سو ساٹھ ائر بس اے تین سو اسی بنے ہیں اور بریٹیس ائر ویڈ کے لیے کچھ بیمان ابھی بن رہے ہیں سیکروں لوگوں کی مان کے مطابق اس میں ہر طرح کی سویدہ اور منوانجر موجود ہے اے تین سو اسی اتنا بڑا بیمان ہے کہ اس کے لیے ہیترو ائرپورٹ کے ہینگرز کو نئے سیرے سے سوارا گیا انیس سو پچاس کے بنے چھتر فٹ اوچھے ہینگرز کی اوچائی کو ایک سو پندر فٹ بڑھانا پڑا تب جا کر اے تین سو اسی بیمان اس میں سما پایا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل ائرپلین کے مقابلے ائر بس اے تین سو اسی کا سائز کتنا بڑھائے بریٹیس ائر ویڈ کے ائرکرافٹ انجینئر ڈیریک کاغے سویل نے بتایا دونوں ہینگرز کی اوچائی بڑھانے میں اٹھارہ مینے کا وقت لگا اس بیمان کی روشک بات یہ بھی ہے کہ اس میں باقی ائرپلین کے طرح اس کے سب سے باہری انجین میں ترسٹو ڈی ورس نہیں ہوتا جس کا استعمال لینڈنگ کے وقت بیمان کی اگتی کو دھیمہ کرنے میں کیا جاتا ہے اس کے چکک کے ویسال برک کا ڈیجائن ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بیمان کو روکنے کے لئے جروری بل مل جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو میں کونسا پارٹ آپ کو زیادہ پسند آیا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ کو جاننا ہے کہ پریٹسوی کا وزن کتنا ہے تو اس ویڈیو پر کلک کریں